اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہوں حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی موت سے مراد عدم سے وجود میں لانا یعنی آپ نہیں تھے کچھ نہیں تھا پیدا نہیں ہوئے تھے آپ گویا مرے ہوئے تھے پھر پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہم کنار ہونے تک یعنی جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کہ موت تک کی یہ آپ کی پہلی زندگی پھر دوسری بعد میں موت آئے گی تو وہ دوسری موت اور پھر آخرت میں اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے کافروں کو کہ حیرت ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا یعنی تم نہیں تھے پھر تم کو پیدا کیا پھر تمہاری پوری عمرے تمہیں دی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کئی سالوں تک تمہیں زندہ رکھا دنیا میں اور پھر تم پر موت تاری ہو گئی پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ وہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تمہارے اعمال کا بدلہ دینے والا وہ ہے ہاں چاہیے تھا کہ تم تقویہ اختیار کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے عذاب سے دڑتے ہیں اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں لیکن تم نے اس اللہ رب العالمین کا انکار کیا بڑا ہی تاجب اور حیرانگی کی بات ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے خطاب کافروں سے کیا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کن چیزوں کا اس میں تقاضہ کیا ہے ہاں اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ رب العالمین کے اوامر بجا لاؤ جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کرو جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے صبح جب نین سے بیدار ہو تو سورة العالی عمران کی دس آیتوں کی تلاوت کرنا دیکھئے حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سو گیا ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا میری خالہ نے آپ کے لئے گدہ بچھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیڑ گئے پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرے مبارک سے اپنے نیند کے آثار کو دور کیا اور پھر سورة العالی عمران کی آخر دس آیتوں کی تلاوت کی لاست کی آخری کی دس آیتوں کی تلاوت کی اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے کیا پتا چلا اس حدیث سے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ اپنے چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹاتے جیسے کہ ہم نے پہلے دروس میں دیکھا ہے اس سے پہلے ہمارے یہ بات گئی ہے کہ چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹانا یہ سنت ہے اور دوسری سنت یہ کہ سورة عالی عمران کی آخری دس آیتوں کی تلاوت کرنا ایک اور روایت میں جو حضرت ابن عباس ہی سے ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے تو آپ نے اس آیت سے لے کر کے ختم تک کے تلاوت کی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی نیند سے بیدار ہو صبح سب سے پہلے چہرے سے نیند کے آثار کو ہٹائیں اور اس کے بعد یہاں سے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَتِ لِيُّ الْبَابِ سے لے کر کے آخر تک جو ہے سورة عالی عمران کی آیاتوں کی تلاوت کریں تو ضرور بھی ضرور آپ سے گزاری چھے کہ آپ اس کو یاد کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حدیث شنیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسعد الناس بی شفاعتی کا یوم القیامہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میرا خیال تھا کہ اس حدیث کو سب سے پہلے تم ہی مجھ سے پوچھو گے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ میں نے آپ کی حدیثوں کو سننے کی حرص کو محسوس کیا ہے حرص کو دیکھا ہے پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا یعنی اگر آپ نے سچے دل سے اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہوں گے لوگ کہتے ہیں فلا کا دامن پکڑ لو فلا کا دامن پکڑ لو شفاعت کروا دیں گے سفارش کروا دیں گے نہیں آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھو اللہ کے علاوہ کوئی معبودے برحق نہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس بات کو سمجھو اس پر عمل کرو ساری زندگی اس پر قائم رہو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کرے گا ناظرین یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھو اور آپ کو اللہ کے نبی کی شفاعت قیامت کے دین عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی